موسیقی اسلام علیکم حدین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا میزمہ جنیت سلیم ناظرین آپ نے تو صرف داستانوں میں سن رکھا ہوگا کہ ایسے موسیقار بھی گزرے ہیں کہ جن کی موسیقی سے جن کی آواز سے بارش رونے لگتی تھی گلاس ٹوٹ جایا کرتے تھے ہماری خوش قسمتی کہ ہماری اس محفل موسیقی میں حقیقتاً آج بھی ایسے نام موجود ہیں کہ جو یہ دونوں کارنامے سر انجام دینے پہ عبور رکھتے ہیں جی اسلام علیکم صدق جعوہ پتر صدق جعوہ استاد سریلے خان اور کچھ عرصہ پہلے اغواہ ہو جانے والے ان کے انتہائی عزیز سسر محترم محترم جناب استاد ترسے خان صاحب پون خان اور راک س بابا پر دے سی اوی بابا پر دے سی اگئے مابا پر دے سر میان نا جنیاد ثابت تء ای دن ہؤiinerne رکھے آزہ مگن انہ وقیخہ táz ت raped دن اپرام جے پکتی پہلے ریگولر پکتی تھی جی الحمدللہ الحمدللہ رب دین ڈے ہے جی رزکتے تی دن پر جائی تاڈی نے رو رو کے حشر کار لیا تی منوے ہو جلامہ دین دی رہی ہے کہ سرولے خان جی میرے ڈیڈی تاڈی وجہ تو ہوا ہے آپ کا کیا کس اور تا اس میں باسی تی میں آنکھا میں کماؤ پل یہ لو کے اور میں آنکھ رہاں رہا آپ کو تو میں نے حلکان ہوتے دیکھا ہے رو کے دیکھا ہے آزاری کرتے دیکھا ہے باس بڑا رو ہے مینو یہی سی جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ رکھو چار دن جنیت صاحب چہتا تو اگو جو کھتاں جو کار دے سالے پھر کسے جو اور کی کہ رکھو چار دن تو انو پتا لگے کدھی کو جتے کدھی کو جتے میں جنیت صاحب میں تو انوے کے غالت سا اے جڈے اگوہ کرنا لے اندے جی اے بی بڑے کھوچل اندے اے نام رادنو ہر شہدہ پتا ہوں دا جی میں فون بڑے کراہی نے میں بڑی بڑی اچھی جگہ تو فون کرایا سچی ریڈی گالے ساڈے نال ہی کار دے پرا ایک پلاز آئے او ستمی اٹھگی منزل دے کے بندہ رہندہ میں کہا کرانا میں کدھر اچھی جگہ تو یہ فون اتھو جاگے میں انو کے میں کہا یہ فون کار دا رہا نا اے اگوہ ہو گئی نے ڈیڈی او بڑا پلا لو کے سریلا آدمی ہوں میں تیار کار دا موسیقی نا بڑے بڑے کذردان لگو دیٹری ساڈی ملے دی وہ تیڈیڈا مونڈا ڈبا روٹی دے ناندھا ہے پہ کپ تے ہوں چنگا پڑا پڑے آ لگیا مونڈا ہے میں خود دیکھیا ہاری لے کانتے پینسلوں دی وہ کو لو فون کرایا میں ہاں پتر درا کار فون تھوڑا جنگ رے جی دے وچے دے سند دیٹ پاڈ رہا سمجھ لگے نا نو ہاں پڑے آدمی ہوں چونہ کوری دے اگر دران فون کار دے ہوں چندambا پاڈا جنگ رہا میں نے کہا اس بابے کہ کیا کرنا ہوں چندambا رہا توڑے کار دا کار دیٹری تاوا دائیں میں نے کہا بھوڑے کار داوڑے پیس کینگ رہا توڑے fisherman کیا مطلب ہے یا نو جو nou پکڑے وہ چھوڑے پاڈ رہا میں نے کہا پتر ایک بھلی یاد رکھنا سانو کو امیم مولی نہ ساون بات دو آئیے ہو جی تو آن دینی ہے تو ٹھئی ساڑ کے سوا کر دینا ہو جدہ جدہ تو فون کیتا نا ادھو ادھو من مار پہی تے مار مار کے سانگا دی کو لیر کا موپنا آتا انکل شکر کریں آپ کا بابا اگواہ ہو گیا ہے ورنہ یہ بابے نادے تو لاب دیں چوتھے دن ہمارے شوخے یا کو حیاء کر رکھا بزرگان دیشت کرنی سے کچھ کیسا تم بہائے ہائے ہائے بکرہیم گوشدہ پاڑ نال لے پھر نیتے شوخہ اتنا گستہ کرنے جیسے پہلے بابا نہیں دکھا نالے چکرنی چلو ایک باری دیکھ پیس انسانو یادے مگر اللہ دیرامت لال پچھانی لیا سینا ملے دے بندے تو مینو یاد نہیں پہندہ میں دکھا ہواں تو مینو دیکھنڈے ہاں بابا جی تسی ڈگ گئے سیر پر نیسی تانو تان یاد نہیں اے مارے سرکاری ٹوٹی دی تو تیری بندہ بانہ خبردار میرے بابین کچھ کیا تھے بابا جی تسی ڈگ پیسہ ہو بھی ہوش ہو گئے ساو ستاں سب تالوں پھر تانو لیا کہ آئیساں اللہ زندگی کرے جے اللہ پتہ تیری بھی کرے جنیاد صاحب ایجڑے اغواہ کرے نا لے ان دے مامنا کیا نکلا پھر ہے تابان کے لئے اغواہ کیا تھا اوہ نہیں جی نہیں اوہ تے باد چھو پتہ لگا نا کہ مسئلہ ہے کی ایسل چھے کیا تھا؟ اوہ جیڑا پڑھا نا تا اغواہ کرنند گاندہ جیڑا پڑھا سرگاہ سی اوہ شوخہ اک دن کھلیا نا میرے جہ تو مہرمہ اوچھی واس چھ بولیا بیکتے نو گال کی ہی مسئلہ کی یہ تو بابے کو لو چانہ کی ہی اندے بابا لگتاں بڑی یہ سونی ہے کوٹ دے اوہ اے گلتی بابے ہو رہے ہیں اپنی ہیں پیٹا سریلا آتھوں نے لایا نہیں ہے وہ نام راد رہ گیا ہے کیا بابا ہے؟ اوہ جیڑا نا بھی واجہ سمجھ لیا اس پر اوہ پوتا میں اس لئے کوٹے ایسے کہ میں انہوں کوٹھا دے میں انہوں نے چھاڑ دے لے لیکن انہوں نے چھگاہ لیا میں سمجھتا تھا کہ استاد مکرم کو انہوں نے موسیقی سننے کے لئے اغواہ کیا ہوگا اوہ موسیقی تے کہیں دے چھدوں گان لگا پچھو کسے نے ایک چھڑ دیئے ملے خبرداری تے گائیں گوئینا اوہ تے جنیات صاحب اللہ پاک ہی رہم تاں کرنا لیا اوہ مسکینہ دے سننا لیا برمی اینی پائی اوہ تو حبس بارشان بورے حال تے باؤنکے دے اوہ تو بتی جان لگ پائی اوہ ڈاکوہاں دے کمراز ایک کوئی سی ہو ایک کوئی سی ہو جتے ساری رہن ڈے سنو اتھے ویچو بابا بس بہ دیا تے پھر انہ کیا ہوئے ویچو بابا تے کڈو اوہ نے پھر پندرہ سور پیہ نال سکو ہتھو نکت دیتا ہے نال اوہ نے دو چھوٹے ڈبے لیا گے تے نے جووس دے نال اوہ نے پھر جا فر ایکس پریس چبایا ہے تائیس تین ان لوگوں نے آپ کے سوزر کو برداشت کی ہے اوہ جنیاد ساپ پاس تائی دن سوچ دی رہنے ایک دن میں فون کر کے اندھے میں چھڑ دے کے اندھے یہ بابی نو اندھے جی یہ بابی کل سونا بناندہ نسخہ ہوندہ ہے ایسی یہ بابی کل سونا بناندہ نسخہ ایسی یہ کلو نسخہ پوچھنے میں اندھے کہا پتا میں اندھے چاہر ہی بنا سکتا اوہ رہے کدھی کچھ تے کدھی کچھ میں تو بڑا حران ہویاں میں کہا یار گال سنو تسی نہیں پھر بابا دینا تو پھر جاؤ پھر رکھو کو اوہ یہ تو میں کہا نا کہ رکھو کو اولی پھر ہونا کہ آؤ مودہ پائے جانا جی ساہ جی ایسے بزرگوں کے پاس سونا بنانے کا نسخہ نہیں ہوتا ایسے بزرگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ بکروں کے اپھارے کا نسخہ ہوتا بہت سنو اپنے جیے پڑھ لکھے ہو جا بنانے چنگے رہے ہو تو سی ویتنینا حات دے ملے چھ پکی بندندے جننو متاثر کرنا آوے انہوں نے کہا ادھرا بھوئے تھے میں تل ماری گھول لائیں ایڈی شیشی پرید کار رہا تھا تلیتے تھوڑی جی پکی رہ دندے چال میرا پوتر کٹھ نہیں کھانی چوسے کبھی کسی ڈاکٹر دے mوں سننی آجائے فکی چوسے ہیں ما کھی چوسے مکھی چوسے چوسے لی کہ چوسا نہیں گولی جاؤن دی ہے کہ پکی چوسا نہیں جنرے سب زرگ گھر ہے تو خوشالی ہو جوتی ہے یہ بابا جب سے بابا سے آیا گھر ان کا ہاتھ تانگ ہو گیا پہلے تی زاندہ سم دے سر پہلے میں نو داکوانے بڑے ظلم کی تے ہیں میرہ پکی زاندہ سر جو بینک میں سندہ ہے وہ امیر ہوتا ہے وہ چوکی دار ہوتا ہے بابیورن تے ہی پتہ نا بینک تے اندر پیسی پیسی دے یہ نن کی پتہ ہے بینک چے باتھروم بھی بڑنے ہوں تے گالے ہوئے جنیت صاحب کہ رب دہ کروڑ کروڑ شکر کارنیاں کہ رب نے بابا ساتھا واپس کار دیتا ہے چون دا فون کار دے پچھو ڈاکورو ہو کہ بابا واپس کار دے ساتھا تے سارا کارو باریے لگیا ہے کیوں یہ ہو جا بابا لبنے داکا مارن جاندے ہیں سویر سویر انا دیمیں بندوقا مانج کے رکھیوں دیتا ہے بیترین ہونا ستے ناشتہ بنایا گونا نکھوا پی آگے پیجنے کے لاؤ پتر تیانل داکا مارن اس کا مطلب ہے پونے کے ڈاکورو تو آپ کے سوسر بھی بانگے ہوئے تھے موابنت کر رہے تھے ان کے ساتھ جورم یہ خدمت ہے جنیمی کار دوا سویر اڈاکورو آنو را جی کے روٹی کھوانے سن کھاندے ہیں پتر کارو کھا کے جاؤ تیانل داکا مارن جاندے ہیں بابا میں کھا جاؤ کام کرنا نام مرادو شوخیوں بات میزی بابے نہ کرتے رہے ہیں جنات صاحب صرف ایک ڈاکو جڑا نو گاؤن کون دا ویشاوکسی انہیں صرف بابے دی جت کی تی باقی سارے لانگ دیراندے مار دے رہے ہیں وہ کوئی ظالم نہیں سن ڈاکو بابا جی نے اپنی حرکتان دو کوٹ کھا دی ہے اوٹھے پونڈ آندا کھا کھڑ لگ گیا تو انہوں نے کہا تانو میں شاید چھو دی ہوں یاد وہ پھر لے گے کھا کھڑ تلے انہوں نے کہا چھو ایتھو چویں گا تو ہی چویں گا ساتھ جی کے ذات بازیاب ہونے کے بعد جس سب سے بڑا حادثہ پیش آیا وہ تو بتائے نہیں انہوں نے کیا ہو جی؟ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے نہیں کہ یہ اچھو پانی پانی کھڑا تھا وہ ملے وال Administration ہوں نے بگی کھڑ ما پا حادثہ بہیا جنہا ایسا پھر کڑائی اٹھے را کھلے جے تیل گرم کارکے پھر بابے دے ہاتھیوں سے تیل چلا گے اگو ننکنی جا پوٹر نہیں بنا نا 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 بارش چے تو اگوا کنندائیں ساڈا داما دے اب بابے دے ہم انہا مارے انتے کالا کولا ہی سیلتے اثر نہیں کردہ اچھا سریلے غانu سب دیکھیں آپ کی زندگی کی عزیز ترین استی آپ کی متائے حیات جن کو آپ پیٹھیں کہنے جی ست کے جاہاں وہ اگواہ کے بعد بازیاب ہوئے آپ کو اتنی تفیق نہیں ہوئی کہ مٹھائی کہ دبائی ساتھ لے گا پوتونے میں آئے لہو چاہر ہی پیائی تو مٹھائی کا دبا کہیں جاہاں کہہ کاتی پیائی ہے توانو توسی امرہ کر کیا ہے اگباہ ہوئے سبس آگئے اور شکر کر اللہ تھا ایتے ڈاکوان دا تاں دل نہ چڑھتا تھے ہی رو دین ہے یعنی پہلا بند ہے جنہوں ڈاکوانے تاں چڑھتا ہے کہ انہوں دل چڑھ گے استاد سریلے خان جی ہے کہ میں تانو دسیہ ہی نہیں وہ ہی ڈاکو تین چار دینا تو روپ بدل کے ساڑھی گلی چپھیر دینے پہ کیا بودھرے بابا اونا دے سردار دی جتیپ آیا ہے کیاہی ہراہ روپ بدل کہ ان there is n Florr وہ زی اللہ روپ دvatل و خانتا ہے جنگ گلنٹ restaurant یہ اس ہاں بتانے صورتش آج道رز میں است Eyez بابے برب اسے یادہ اکڑا کہ کہ ہائے ہوئی نہیں probability وہ تو تو پیکل دی نی سیluded ہی نہیں توکہ بابا توجہتا ہے اسی کا اجتے ہیں اسی کسی کی جدنا سیب پہ لیٹھ کے خندائے سی کے راتے دین لائیے بابا ہے تو سیو ہی نا دن نال اللہ لگے کی کرنڈ ہے یہ حضور ہے سٹھاں بڑیاں لاغ گئیاں لاغتے نیل پہنے دعائی لئی پیسے دیو اصل مسلہ اصل مدد آخر میں بتایا ہے آپ نہیں تو آڈے آرٹس نے ظاہر ہے تسی ہی تیک کیر کرنا تیک کیر سٹھاں جنہوں نے کہہ رہا ہے دعائی لگ جے گی بابے جی جاننو خطرہ ہے تسی پیسے ہتار چوکے نا بابے نا گانمین رکھو گئی بہت اچھے ادار پیسے چوکے تاکہ ادار لتھے نا تے موڑ کے جنہ کو ادار لے آوے گانمین اونہ نرال کے ساں نمارے رہن دے تو گانمین بھوتر شوخی لوگ راکھ دے نے گانمین اسی نی راکھ دے نے اسی بابے دے نال دو پتی جیلا آجے تے نے وہ بڑے سونے تر لے 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 لیں دے نے ایڈا سیاں نا بابا ڈاکو جنو پشتے ساں بابا روٹی کھانی ہے ہندوستان جو ہے وہ چالیس پچاس کروڑ ڈالر کمارا ہے تو پھر ہم بھی اس طرف شاید تھوڑی سی سنجیدگی شو کریں وہ کیا ہے وہ ہے چمبیلی کا تیل اچھا اب یہ دنیا کے عزیزی بھائی جان جو مہنگے ترین مہنگے ترین دو تین پرفیومز ہیں نا اس میں جیزمین آئل استعمال ہوتا ہے اچھا بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا قومی پھول کونسا ہے چمبیلی چمبیلی اس کو کیا کہتے ہیں اور کیا نام ہے اس کا یاسمین جیزمین جس کو انگلیش میں کہتے ہیں جیزمین کہ پاکستان کا قومی پھول ہے ظلفی نے تے کو فوراں بتایا چمبیلی بڑا نالج ہے ظلف کے پاس اللہ اس کو سید بھی دے دے سید بھی دے 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 وہی قومی ہے جو مفت میں ملے اس کا ہر دو مہینے بعد قومی پھال بدل جاتے ہیں وہ ختم میں جب شاپر بانتے ہیں فروڈ والے تو گوگا ہمیشہ ایک جے میں رکھ لاتا ہے ایک اور لے لیتا ہے اچھا جی میں بات یہ کرنا لگا ہوں کہ آج کل جیزمین کی جو پھول ہے وہ ہر طرف آپ کو چھائی ہوئی سنگائی دیتی ہے خوشبو ہے اور جس گھر کے باہر اگر کوئی بندہ چند لمحوں کے لیے رکھ جائے یا تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے بیٹھا ہو تو سمجھ لیں یا تو وہ پاسورڈ وائی فائی کا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے گھر کا یا پھر وہ چمبیلی کی خوشبو کی وجہ سے بیٹھا ہو اور واقعی کہ اگر آپ کے گھر کے باہر دو پودے چمبیلی کے لگے ہوئے ہیں تو واقعی لوگوں کو رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں لوگوں کے کم از کم تیز چلتے ہوئے جو قدم ہے وہ آہستہ ہو جاتے ہوئے وہ خوشبو ہے اس کا مطلب ہے اگر چمبیلی گھر میں لگی ہو تو وہ اکھاڑ دیں کیوں؟ میں وہ ڈکیتی نہ نہ ہو جائے اور ڈاکووں کو خوشبووں سے محبت نہیں ہوتی ان کو ڈکیتیوں سے محبت ہوتی ہے میرا مطلب ہے جاتے جاتے خوشبو سمکر روپ جائیں گے عام طور پر جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بزرگ جا رہے ہوتے ہیں نا مسجد کی طرف تو وہ اس گھر کے سامنے آہستہ ہو جاتے ہیں یا چند لمحوں کے لیے سست آتے ہیں جانب پر چمبیلی کے پھول لگے ہوتے ہیں جن کو ہم کلیاں کہتے ہیں کلیاں عام طور پر ان کو کلیوں کا بودہ کہتے ہیں اب ایسے بھی میرا خیال ہے چمبیلی جو ہے نا جی اس کی خوشبو سبو سبو بڑی پیاری بھی لگتی ہے اور روتی بھی زیادہ ہے بھینی بھینی خوشبو اسی کو کہا جاتا ہے صبح صبح توڑ لیتے ہیں پھر نیکس دن پھر آ جاتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کا استعمال جو ہے وہ صرف ناراض بیوی کو منانے کے لیے گجرہ دیا جاتا ہے بیوی بھی دیکھیں نا کتنی سادہ ہوتی ہیں گجرے پر مان جاتی ہیں صحیحی بات ہے اور یہ میں بالکل سیریس لی کہہ رہا ہوں کہ جتنی مرضی آپ کی سیریس لڑائی ہوئے گجرہ بیگم کو دے دو وہ مان جاتی ہے یا ہاروں میں استعمال ہوتا ہے یا عرائشی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا قومی پھول ہے اور ہمیں اس کے بارے میں صفر معلومات ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس ہم اس کو صرف بیویوں کو منانے کے لیے گجروں کے طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ پاکستان سے غربت کے خاتمے کا ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے کاشتکار کے لیے غربت کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتا ہے بھائی جن اگر آپ اس کے صحیح استعمال کو جان لیں گے تو خود آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے ہمارے ہاں صرف تین سو ساڑھے تین سو اکڑ پہ چمبیلی کاشت ہوتی ہے جیزمن کاشت ہوتی ہے اس بات کبھی نہیں ہمیں پتا کہ یہ ساڑھے تین سو اکڑ پہ کاشت ہوتی ہے جو بعد ازاں بڑے شہروں میں زیادہ تر آتی ہے اور وہ گجرے بن کے بکتی ہے لیکن اگر ہم اس کو کمرشل پرپس ذہن میں رکھ کے اس کو اگایا یہ بھی تو خیر کمرشل پرپس یہ ہے یہ کوئی بیوی سے محبت کا اظہار سے وہ جو اگاتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں اگاتا ظاہر ہے وہ کمرشل پرپس کے لیے ہی اگاتا ہے لیکن اگر اس کا صحیح مقصد تو پھر ہم بھی اس طرف شاید تھوڑی سی سنجیدگی شو کریں وہ کیا ہے وہ ہے چمبیلی کا تیل اچھا اب یہ دنیا کے عزیزی بھائی جان جو مہنگے ترین مہنگے ترین دو تین پرفیومز ہیں نا اس میں جیزمن آئل استعمال ہوتا ہے اور اگر آپ جیزمن آئل باہر بیچیں جو کہ ہندوستان بیچ رہا ہے برطانیہ کو فرانس کو اور اٹلی کو زیادہ تر ہندوستان بیچ رہا ہے اگر ہم بیچنا شروع کر دیں چمبیلی کا تیل تو اس کی جو انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائیس ہے وہ ہے کمو بیچ چھ سوہ چھ ہزار چھ سوہ چھ ہزار ڈالر پر لٹر اس کے آئل کی پرائیس یعنی پاکستانی روپوں میں یہ پندرہ سولہ لاکھ روپے بنتی ہے اتنا ایک لٹر آئل پندرہ سولہ لاکھ روپے کا ہے اندازہ کریں آپ اب اگر ایک لٹر نکلتا تو کوئی اکڑکو میں سے ہوگا اب یہ سوال ہے کہ ایک لٹر نکلتا کیسے ہے ایک لٹر تیل نکالنا جو ہے وہ بہرحال اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کلیاں چننی پڑتی ہیں ہم تو تھوڑی سی کلیاں چن کے کہہ دیتے ہیں چند کلیاں نشات کی چن کر مدتوں میں ویاس رہتا ہوں تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی تجھ سے ملکے اداس رہتا ہوں تو ہم تو فوراں اداس ہو جاتے ہیں کلیاں چنتے ہوئے لیکن اگر آپ اس کی کلیاں چننا شروع کریں ایک لٹر آئل آپ نے نکالنا ہے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے لیکن پوری دنیا کر رہی ہے نا دنیا محنت کر رہی ہے اور ہم یہاں پر کون سا بیٹ کا کوئی ریاکٹر کے لیے یورینیم بنا رہے ہیں وہ نہیں بیٹھے ہیں نا ساری قوم فاری کی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں کہ اپنا پروڈکٹیو کام کرتی اور یقین کرو اگر اس کے لیے ہم یہ جو ساڑھے تین سو اکڑ ہے اس کو بڑھا کے ہم دس ہزار اکڑ کر لیں جو کہ لہور کسور شیخ اپورا اکارا پتو کی یہ سارا ایریا جو بیلٹ ہے نا اور یہاں پر اگا لیں دس ہزار اکڑ پر بھی اگا لیں نا اگر ہم تو ہم بہ آسانی پنتالیس کروڑ ڈالر وطن عزیز کے لیے کما سکتے ہیں اور اگر ہم یہ دھگنا کر لیں یعنی بیس ہزار اکڑ کر لیں جو کہ بلکل ممکن ہے ہمارے پاس اتنی اویلیبل جگہ ہے تو اسی کروڑ ڈالر تک لے کے جا سکتے ہیں اور جب بھی میں ڈالرز کی بات کرتا ہوں تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ایک ارب ڈالر وہ اماؤنٹ ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ آئی ایم ایف کے سامنے گٹنے ٹیک لکھتے ہیں تو وہ ایک ارب ڈالر کے لگ بگ ہم صرف اپنے قومی پھول کی کاشت کر کے پیدا کر سکتا ہے اچھا اب پرابلم یہ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ کتنے پھولوں سے یہ اتنا مشکل کام ہے بہرحال لیکن نممکن نہیں ہے محنت کرنی پڑتی ہے ایک تو صبح صبح وہ اٹھ کے ایک مخصوص وقت میں اس کی کلیاں چننی پڑتی ہیں اور کلیاں جو چنتے ہیں آپ وہ پوری کھلی ہوئی کلی نہیں چنتے اد کھلی جو کلی ہے نا وہ چنتے ہیں آپ اس میں آئل ہوتا ہے پھر آپ بڑی احتیاط کے ساتھ یعنی کم و بیش آپ پانچ ہزار کلیاں چنتے ہیں تو وہ ایک کلو بنتا ہے اور دھائی سو کلو اگر آپ کے پاس جمبیلی کے پھول ہوں کلیاں ہوں تو پھر ایک لٹر آئل نکلتا ہے لیکن جب آپ ایکڑوں پہ کاشت کرتے ہیں تو یہ پچتر من فی ایکڑ آپ اس کی پیداوار حاصل کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زمین موجود ہے اور آپ اس کی کاشت کرتے ہیں تو اس کی جو آسطن پیداوار پچتر من سے لگا لیں آپ احساد پچتر من پھول یا آئل پچتر من پھول پیدا ہوتا ہے پچتر من پھول فی ایکڑ پیدا ہوتا ہے اچھا یہ ہوتا ہے شروع میں کم ہوتا ہے دوسرے سال پھر تیسرے سال جا کے اس کی جو پیداوار ہے وہ اپنے ریس پکڑتی ہے ایک اکڑ میں آپ نے چمبیلی کے پودے لگا دیئے تو پندرہ سال تک کہیں نہیں جاتے آپ نے صرف ان کی سنبھال کرنی ہے وہ کاش کرنی ہے کہ سامب آپ نے صرف ان کی سامب کرنی ہے دیکھنا ہے اور ایک اکڑ کی جو سنبھال ہے اس پہ آپ کا کم و بیش تین لاکھ روپے خرچ آتا ہے لیکن جو اس سے پروفٹ ہوتا ہے فی اکڑ وہ ساڑھے چار لاکھ روپے ہے اس وقت اس وقت ساڑھے چار لاکھ روپے ہے جب آپ اس کا آئل ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو بات کہیں کہیں جا پڑتی ہے نا اس میں پھر اس کا جو پریسر ہوتا ہے جس میں اسے آئل نکالتے ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کا ہوتا ہے اور بڑے طریقے سے آئل نکالنا پڑتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا بزنس ہے اتنی بڑی اماؤنٹ انوالو ہے کہ پھر آپ وہ میند کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سر میں تو خود آئل کو کام کرتا تھا نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل آئل اس کا نکالنا یار وہ آئل نکالنے کی بات کر رہے ہیں تم جو آئل کا بزنس کرتے رہے تم تو بزنس پنڈیوں پر مل رہے ہوتے تھے نہیں یار ہم تو اس بات کو کئی دفعہ اپریشیٹ کر چکے ہیں اپنے شو میں کہ اس بندے نے یہ سٹیج کے دنیا میں آنے سے پہلے بقاعدہ تیل بیچ کے اپنے بہن بھائیوں کو پالا پوسا پرورش کی ان کی شادیاں کی ہیں ہاں ہرے بھائی تو اتنے اتنے کتنے پالے ہیں یار اتنے اتنے خود ہی ہو جاتے ہیں اتنے اتنا بکرا کر کے دیکھو تم ہاں تگڑے ہیں ہاں تگڑے ہیں نا گھٹھے ہوئے لینے بات یہ ہے کہ یہ جو تینہ جی خوشبو جسے ہم کہہ سکتے ہیں مختلف چیزوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے بھی اب تو بہتے ہیں بلکہ یہاں لاہور میں جو دیسی گھی میں تیار کردہ گوشت جہاں بڑا بڑا لکھا ہو نا وہاں پہ اصل میں ایسنس استعمال ہو رہا ہے اور ایک لاہور شہر میں جو ایسنس کا کاروبار کرنے والا سب سے تگڑا پائی ہے نا اس نے مجھے خود بتایا کہ پائی جی جتے جتے بھی دیسی کے اولے ہیں نا جیزمین پھول کی جو ایک خوبی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ صبح کے وقت اور طرح کی ہوتی ہے رات کے وقت اور طرح کی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو جیزمین پھول کی رات کی خوشبو بھی پسند ہے اس کا جو ایرومہ ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے پھر اس کے جو پتوں کی چائے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بکتی ہے اس کے بھی بڑے زبردست فوائد ہیں اس کی چائے کے چین میں اسے خوشی کا پھول ہیپینس فلار کہا جاتا ہے یعنی جہاں پہ بھی چمبیلی کی خوشبو آئے وہ تاڑیا مارتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں دیکھیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میدے کے السر کے لیے حکمہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جلے کی خراش کے لیے میدے کے السر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کئی عدویات میں بھی استعمال ہوتا ہے بڑی کام کی چیز ہے اور جیزمن کی خوشبو کو خوشبووں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے انتہائی خوبصورت اور بڑی لائٹ موڈ کی بڑی مزے کی خوشبو مجھے تو ہار بہت پسند ہے جوتیوں کے بی بی کو ہار پسند ہے بتاؤ نا کس چیز کا ہار چمبیلی کی بات ہے یہ بتاؤ نا مجھے تو ہار بہت پسند ہے بعد کچھ بوگی ہو رہی ہے یہ چیرنگ کراس نے بہتر آنا ہاری ہے اوہو یہ ہے وہ یہ بھی وہ یہ ہے تو سنے پرس بھی چین لیتا تھا یہ جانبی آرم نے تہا ہے ہوتل میں بیٹھ کے چمبیلی گوشت دیا دو پلیٹل ہے چمبیلی گوشت نا جینیہاں میں لینے ایک چھوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا میرا مطلب ہے کہ یہ فیاضل حسن چوہان صاحب جو ہے اس طرح کا قصائی جنید صاحب بڑید پہ آتا ہے اور آکے گھر والوں کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں میں نے کہنا ہے تو اونٹ نے لیٹ جانے اور ٹھیک پانچ منٹ بعد اسی اونٹ کی دلتی کھا کے قصائی دیوار پہ پڑا ہوتا ہے ناظرین آج بہت دنوں بعد ہماری محفل میں تشریف لائیں ہیں نون لیگ کے سینئر رہنمہ محترم جناب رانہ سناؤلہ صاحب اسلام رانہ صاحب سب سے پہلے تو جناب صاحب میں یہ عارضی خوشی منانے والوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کا وزیر داخلہ میں ہی ہوں اور اگر انہوں نے وزیر داخلہ کا پنجاب میں داخلہ بند کرنے کی کوشش کی تو میری مٹھی میں بھی گورنر راج اسی طرح ہے جیسے ایک اشتہار آیا کرتا تھا کہ میری مٹھی میں بند ہے کیا گورنر راج گورنر راج جی 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 ردیف کافیہ نہیں ملا گورنر راج ردیف کافیہ نہ ملے گورنر راج تو لگ گیا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں جنید صاحب ہم کمزور نہیں ہیں ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور پاکستان کی خیریت کے لیے جہاں خاموش ہونا پڑتا ہے ہم ہو جاتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام آج بھی میاں نواز شریف صاحب کو یاد کرتی ہے پبلک اتنا یاد کرتی ہے ان کو تو وہ آتے کیوں نہیں ہیں آئیں گے جنید صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آئیں گے جہاز پہ نہیں آئیں گے آپ تو ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہیں میں مہاورتاں کہہ رہا ہوں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ آئیں گے ظاہر ہے آئیں گے تو جہاز پہ بیٹھ کے ہی ڈنک کا بیچارہ تو اڑتا ہی نہیں ہے تو آئیں گے کیسے ہو رانہ صاحب اگر میاں صاحب واپس آگے پاکستان میں تو ڈالر 65 روپے تک واپس آ سکتا ہے دریت صاحب یہ یہیں بیٹھا رہتا ہے یا اڑ کے بھی دکھاتا ہے اس کی اڑان ڈالر سے زیادہ انچی ہے بیٹا دو سو چالیس کا ڈالر ایک دم 65 پہ کیسے آ جائے گا یہ ڈالر ہے کوئی برائلر نہیں ہے جس کی بارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اچھا رانہ صاحب وزیر داخلہ کے موزے یہ تھوڑی غیر پارلیمنی گفتگو نہیں لگتی کہ بات بات گورنر راج کی دمکی دینا اور ویسے بھی اٹھارویں درمیم کے بعد پہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو یہ جو دمکی دے رہے ہیں کہ رانہ صاحب اللہ کو پنجاب میں داخلہ بند کر دیں گے یہ پارلیمنی زبان ہے اور یہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پنجاب اللہ کے فضل سے کل بھی نون لیگ کا تھا اور آج بھی نون لیگ کا انہوں نے اگر بساکھیوں پہ چڑھ کے پنجاب کی حکومت لے لی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اچھا رانہ صاحب فیضل حسن چوہان اور پی ٹی آئی کے کئی لیڈروں نے یہ کہا کہ ڈرو اس وقت سے رانہ صنا اللہ جب ہم وزیر داخلہ ہوں گے اور آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے دیکھیں یہ مجھے تڑی نہیں لگا رہے یہ فیضل حسن چوہان اور دوسرے جو ہیں یہ اصل میں وزارت داخلہ کے لیے اپنی اپنی اپلیکیشن عمران خان کو پچھا رہے ہیں تو یہ بن کے دیکھ لیں وزیر داخلہ اور ان کا شوق پورا ہو جائے یہ مجھ پہ پابندی لگا کے دیکھ لیں پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح اسلام آباد میں گستے ہیں دیکھیں بات اتنی ہی کرنی چاہیے اس حد تک ہی رہنا چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں یہ تڑیاں شڑیاں جو ہیں یہ تو شروع سے لگا ہی رہے ہیں اور ہم تڑیوں میں آنے والے نہیں ہیں انہوں نے جو کرنا ہے وہ یہ کریں بڑے شوق سے کریں اور پھر ان کو ان کا جواب ملے گا میرا مطلب ہے کہ یہ فیاضل حسن چوہان صاحب جو ہے اس طرح کا کسائی جنید صاحب بڑید پہ آتا ہے اور آکے گھر والوں کو کہتا ہے کہ فکر نہ کریں میں نے کہنا ہے تو اونٹ نے لیٹ جانے اور ٹھیک پانچ منٹ بعد اسی اونٹ کی دلتی کھا کے کسائی دیوار پہ پڑا ہوتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ بات اتنی کرنی چاہیے جتنی آپ کر سکتے ہیں رانہ صاحب چوہان صاحب جیسے بندے جب بھی اپنی نیم پلیٹ لگاتے ہیں تو شرارتی بچے چوہان کا نون مٹا آ جاتے ہیں ان کو نون لکھنا ہی نہیں چاہیے جنید صاحب نون ہمارا ہے رانہ صاحب چوہان صاحب تو کہتے ہیں کہ رانہ صاحب پانی میں پکوڑے تل رہے ہیں اور چوہان صاحب پانی چکڑے پکوڑے بھی نیچے چھٹ دے یہ ہو جے بندے کیچپ آلی بوتل جیب چپا کے مسجد سے جان دے پکوڑے تے اتھے ہونے نے کیچپ نہیں مل اور ایسے بندے دی لڑائی پکوڑے سموسیاں نے ہمیشہ کیچپ تو ہی ہون دی اچھا رانہ صاحب مخالف سیاست دانوں کی تو چھوڑے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے آپ کی اس تجویز کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں میاں جعوید لطیف نے کہا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات کی ہے رانہ صنع اللہ نہیں ہے تو ممکن ہی نہیں ہے گورنر راج لگانا دیکھیں جنیت صاحب جعوید لطیف صاحب ہمارے بھائی ہیں ہم انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے سامنے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ میاں لگایا ہے تو بات یہ ہے کہ پارٹی میں کوئی اختلافی بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ پارٹی کے خلاف ہو گیا ہماری جمہوری پارٹی ہے ہر آدمی کو اپنی گور گردن پر بات کرنے کا حق قاصل ہے جوید لطیف صاحب نے اگر کہا ہے تو کہاں کہا ہے انہوں نے اپنی گور گردن پر بس ٹھیک ہے کہنے دیں انہیں ٹھیک ہے جی وہ جانے ان کی گردن جانے آپ نے قجیب و غریب پولٹیکل لائن لی ہے آپ نے کہا ہے کہ ہم تو فوریو الیکشن کے حق میں ہیں لیکن ہمارے تحادی منع کر رہے ہیں آپ کے تحادی کیوں الیکشن سے اتنے خائف ہے دیکھیں جنیت صاحب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے چونکہ ہمارا ایک اتحاد ہے پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماتے ہیں سب کو بولنے کا حق ہے اور سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے جب سب کی رائے ہوگی تو ہم فوری طور پر الیکشن میں جائیں گے ہم الیکشن سے اللہ کے فضل سے ڈرتے نہیں ہیں رہ گئی بات نون لیگی کے نون لیگ الیکشن لڑنا چاہتی ہے یا نہیں تو ہم لڑنا چاہتے ہیں جنیت صاحب میں تو اتنا سا تھا جب سے لڑ رہا ہوں اتنے سے تو سب الیکشن لڑ رہے نہیں اتنا سا تو ملے میں لڑ پڑتا تھا الیکشن لڑنا یا ملے میں لڑنا بات تو ایک ہی ہے نا تو ہم نہیں ڈرتے جنیت صاحب ہماری طرف سے کل الیکشن کروالیں میں کل نہیں رہا نا صاحب کل میں یہاں نہیں ہوں آگے کر لیں تھوڑا تو آپ پریزائیڈنگ افسر ہیں آپ نام ہی ہو تو کیا ہوتا ہے جنیت صاحب آخر الیکشن کے بورڈ اور بڑی کوالٹی ان کی یہ ہے کہ بورڈ خود لکھ کے تو پھر خود کھمبے پہ بانھ کے بھی آتے ہیں ان کا الیکشن میں صرف اتنا رول ہوتا ہے کہ الیکشن والے دن جو کیمے والے نان بنتے ہیں نا اس پہ یہ بنتا ہے ایسے انگلیاں مارتا ہے بس جنیت صاحب یہ کیمے والے نان میں انگلیاں نہیں مارتے یہ ووٹر کی انگلی پہ نشان لگاتے ہیں سجد جی تو مرضی الیکشن کرالو میں آتے گل کر کئی پس گئے ہیں دنیت صاحب میرا بھی یہی جواب ہے اب جب مرضی الیکشن کروالے ہم تیار ہیں لیکن رانہ صاحب مونہ صلاحی تو کہتے ہیں کہ آپ کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں جب سے ہم آئے ہیں مونہ صلاحی ہے یا مزائل ہے ہماری موائیاں اڑی ہیں باقی مون کا مزائل جیسے ہی ہے مگر ہم ان سے نہیں ڈرتے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ بیچارے تو اپنی دس سیٹوں کا شور مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو خود پی ٹی آئی کے کندوں پہ بیٹھ کے اقتدار اصل کیا ہے وہ بیچارے کیا بات کرتے ہیں جنیت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں ہم لوگ ہر محاصل پہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں چلے آپ آخر میں ایک دفعہ کر دیں تاکہ میں بریک لے گئی اے جڑا تسی اپنہ کیتا ہے تا انہوں اپنے تھے یقین نہیں ناظرینیاں مجھے لینے ایک جھوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا میں سلام کرتا ہوں ان بیٹھیوں کو سمینہ بیگ بیٹھی اور نائلہ کیانی ویلڈن بچے بہت اچھی شاہ باش اچھا دی تعلیم کے میدان میں تو ہم ہر بندہ جس کے بچے سکول جاتے ہیں یا کالیج گوئنگ ہیں خاص طور پہ وہ سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اب کہ تعلیم کے میدان میں ہماری جو بیٹیاں ہیں مائے بہنے ہیں جو بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں وہ لڑکوں سے یعنی بائس سے بہت آگے ہیں تعلیم میں اور پوزیشنز جو ہیں وہ بھی بے شمار اب بیٹیاں لیتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے دو چار سال کے بعد جو نورمل ہماری یونیورسٹیز اور کالیجز ہیں نا ہم اگر نہ بھی کریں نا الاغ الاغ تو ان سب یونیورسٹیوں پہ گرلز یونیورسٹی اور گرلز کالیجز لکھا جانا ہے لکھا جانا ہے اللہ مجھے لکھنا ہی پڑے گا جب پھر کھیل کے میدان میں بھی ہم نے دیکھا کہ کرکٹ ٹیم بھی لڑکیوں کی بن گئی اور انہوں نے بہت زیادہ فتح بھی حاصل کی اچھیلمنٹس بھی ان کی بہت زیادہ ہیں پھر اور بہت سی مطلب پائلٹ ہیں اب تو لڑکیاں اور فائٹر پائلٹ بھی بن گئی ہیں اب تو فٹبال کی ٹیم بن گئی بوکسیں بھی کھیلتی ہیں ہاں جی ہر جگہ پہ آپ کو ایک اور آج عورتوں کے حوالے سے بچیوں کے حوالے سے ایک اور آج سکسس سناتا ہوں کامیابی سناتا ہوں پاکستان کی بیٹی کی آپ بڑا مدہ لیں گے اس کا پچھلے ہفتے یعنی جسے اردو میں گزشتہ ہفتہ کہتے ہیں ہماری ایک بیٹی نے جن کا نام سمینہ بیگ ہے انہوں نے دنیا میں پہلی دفعہ کیٹو سر کرنے کا عزاز حاصل پاکستان کی وہ بیٹی ہے خاتون پہلی جس نے کیٹو سر کیا ہے اور اس کے ٹھیک چھے کنٹے بعد ایک دوسری لڑکی نے پھر سر کیا ہے کیٹو وہ بھی پاکستانی بیٹی اس بیٹی کا نام نائلہ کیانی ہے جس نے دوسرا عزاز حاصل کیا ہے کیٹو سر کرنے اور اس نے صرف کیٹو کے سگرٹ پیئے ہیں سر یعنی ہماری دو بیٹیوں نے گزشتہ ہفتے کیٹو سر کرنے کا عزاز حاصل کیا ہے بہت خوب سمینہ بیگ جن کا تعلق ہنزہ سے ہے ان کی ساری فیملی کو پیمائی سے منسلک ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے بہت زیادہ بک اپ کیا بہت میری حوصلہ افضائی کی جس کی وجہ سے میں آج یہ عزاز حاصل کر چکی کیا بات ہے اچھا یہ خواتین ہے نا یہ کیٹو تک جانے میں اس لیے کامیاب بہت مجھتی ہیں کہ راستے میں کوئی لون کی یا کپڑوں کی دکان نہیں آتی اگر کوئی دکان آجائے بھی وہی پہ رکھ جائے اور چھوڑ دو تمہیں عزاز آپ سنو یہی سمینہ بیگ صاحبہ جو ہے انہوں نے بیس سو تیرہ میں دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورس کو بھی سر کیا تھا اور سمینہ بیگ کو دو مرتبہ اقوام متحدہ میں سفیر مقرر کیا گیا ہے خیر سگالی کا حکومت پاکستان کی جانب سے بھی ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس مل چکا ہے اسی طرح جو نائلہ کی آنی ہے ان کا تعلق گجر خان سے اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے ایرو سپیس انجننگ کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور نائلہ کو بھی جنون تھا کہ پہاڑ سر کیے جائیں دیکھئے نا کہ ایک بچہ اتنا خوفناک اور اتنا مشکل ٹارگٹ اپنے ذہن میں بٹھا لے اور پھر اس ٹارگٹ کو پورا کر جائے اور پھر ہو بھی بیٹی اور اس ملک کی جہاں پہ بیٹیوں کو باہر نکلنے میں اور اس طرح کے معاملات میں بڑی دشواریاں ہیں وہاں پہ یہ بیٹیاں انہوں نے حمد دکھائی ہے اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو عشیف کیا اور جس طرح پاجنایت کہہ رہا تھا واقعی اگر کیٹو کے راستے میں کوئی کپڑے کی دکان شکان آ جائے یا جوتیوں کی اچھی اڈی والی آ جائے تو پھر میرا خیال ہے بچیوں کے لیے مشکل ہو جائے اگر بچیوں کو انسینٹیو دینا ہے تو پھر کہا جائے کہ کیٹو کی چوٹی پہ سیل لگی ہوئی ہے سیل لگی ہوئی ہے لون کی لون کی یا ویسے ایمان سے یہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے کہ اس طرح کے محول میں جہاں خواتین جو ہیں وہ فیشن اور ڈیزائن اور میک اپ اور یہ وہ صحیح فارغ نہیں ہوتی وہاں پہ یہ بچیاں اس طرح کا کام کرتی ہیں یہ ہر چیز پسے پشت ڈال کے تو وہ جرت کے ساتھ اس طرح کا ٹارگٹ پورا کرتی ہیں میں بڑا حیران ہوا مشکل اور بہادری کا کام کیا اب بات ہے جی میں کہتا ہوں جی ایسی بہادری ایسی بہادری آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ اوپر جانا آکسیجن کی کمی پھر مشکل راستے انتہائی مشکل کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپر جانے کے لیے آپ کو وہ رسے کا سارا لینا پڑا ہے عزیزی بھائی موسم خراب ہو جائے برف کے طفان آتے ہیں وہ بھی جی 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 آپ تو ما شاءاللہ خود دیوار کے ساتھ کی کمی کو پورا کرنا وہاں پہ اور پھر کھانے پینا کا اپنا سارا بند یہ کوئی ایک دن کا تو کام نہیں ہے یہاں پہ تو وقت لگتا ہے بہت سا اور بڑی حمت کا کام ہے یار میں ایمان سے حیران ہو گیا ہوں سن کے اور پڑھ کے کہ یار یہ بچیاں کس طرح یہ جورت کر لیتی ہیں میں تو خود کر جاتا ہوں میرے سامنے کو پاڑی آجے تو میں تو نہیں اوپر چڑھتا میں تو دھلک لوگ ہی واہی مار دی نا جیڑا ہوتے ہیں ایتھلیا یو میں تو بہت سنجیدگی کے ساتھ میں تو میں اپنی دلیری بتاتا ہوں کہ میں تو اسلامبہ تک ڈرائیو کرتا ہوں نا تو جب کلر کارگی پاڑیاں دور سے اونچی نظر آتی ہیں نا تو میں پہلے ہی ڈرائیو جو ہے اپنے بیٹے کو دے کہ پھتر تو چلالے ہاں چڑھنا گڑینے میں پہیورا نے صرف پیار نل ہی انجھ کرنے مگر وہ بھی یہی کر کے ڈاردہ اتھے جا رہی ہو اتھے جا رہی ہو رائدہ اتھر گڑی اتھے جا رہی ہو میں صرف دیکھتا ہوں کہ اگر نہ نظر آئے تو ٹھیک ہے چڑھائی کون سے فیل ہوتی ہے لیکن وہ دور سے اوئی وہاں جالے ہم نے پاڑیاں ہاں جی ہاں جی پھر رائدہ بھی سیاں ہے وہ نہیں ڈرائیونگ تھی آن تھا جو کہنے دے نا پاڑی کو گھٹی ہوتے جا رہی ہو میں نہیں ہوتے جانا رائد صرف این نہیں کہنے کہ ڈیڈی پیشلی سیٹ تے ہمیں بیٹھے نا چا اچھا گوگے کا چھوٹا بیٹا ہے اس میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ کٹو سار کر سکتا کیونکہ وہ بچپن میں اس کو یادت ہے کہ اپنے باپ کے پیٹ پہ چڑھتا تھا اس کو خاصی پریکٹس ہے نا سار کرنا اور پیٹو سار کرنا دونوں میں فرق ہے پیٹو تو دیکھو نا پیٹو سے بڑا ہے بڑی بات ہے ایمان سے میں سلام کرتا ہوں ان بیٹیوں کو سمینہ بیگ بیٹی اور نائلہ کیانی ویلڈن بچے ہمیں آپ پہ فخر ہے اور یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں نا جی وہ ہم شو میں اس لیے بتاتے ہیں کہ باقی بچیوں کو بیٹیوں کو بھی انکرچ کیا جائے ان کی بھی حوصلہ افضائی کی جائے اور ان کو بھی یہ بتایا جائے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گبرائیا نہیں کرتے بیٹیاں ہیں اور وہ گبرائی نہیں ہیں اور واقعی ہم لوگ تو میرے جیسے یا پاجنیت جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے واقعی ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے والے لوگ ہیں مگر ہمارے سامنے جب یہ جررت اور حمد کا مظاہرہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات بچوں کو واقعی انکریج کرنا چاہیے اور بچے جو کرنا چاہے جو بھی کرنا چاہے ان کا ساتھ دیں اس سے کسی کو بس نقصان نہ ہو کسی دوسرے انسان کو اگر ان کے اس عمل سے نقصان نہیں ہو رہا تو ان کو کرنے دیں لازمان وہ اس میں نام پیدا کر سکتے ہیں لازمان وہ پاکستان کی عزت بڑھا سکتے ہیں اپنے اس شوق کی خاطر اپنی اس چاہت کی خاطر اور میں یہاں پہ یہ سمینہ بیگ بیٹی اور نائلہ کیانی بیٹی کی فیملی کو ان کے گھر والوں کو خاص طور پر ان کے بھائیوں کو ان کے باپ کو بہت زیادہ اپریشیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے انہوں نے ان کو اجازت دی ہے اور پیچھے سے وہ پیچھے تصویہیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں سیدھی بات ہے ان کی بہن ان کی بیٹی جو ہے اتنے مشکل سفر پہ ہو تو دعائیں پیچھے کر رہے ہو اور ہمارا معاشرہ اس طرح ہے ہمارا سیٹ اپ اس طرح ہے کہ ہم بچی کو کہتے ہیں یہ کدھر جا رہی ہے پاڑھتے کلی کتھ چلیے تو اسی دنوں کالج نہیں کلے جہان دیں تو پاڑھتے کتھ چلیے کلی تو یہ بڑی بات ہے کہ ان کو انکرش کیا انہوں نے اور انہوں نے ان کو بھیجا ان کو اجازت دی جانے کی ان کی ماں کو سلام ہے ان کی حمد کو سلام ہے مائے بچہ رہی اجازت تو بیٹھیوں کو دے دیتی ہیں مگر ان کا دل جو ہے وہ بھائیوں سے اور باپ سے زیادہ کمزور ہوتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا حسب عال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو پھر ہم خوش اخلاق نہیں موقع پرست خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ